اسلام علیکم شگفتہ خان کی کچن میں آپ سب کو خوش آمدید آج اس کچن میں بننے جا رہی ہے چیزی کڑھائی جس کے انگریڈینٹس ہیں ایک کلو چکن آدھا کلو دہی تین سے چار ادھر ٹیماتر ایک کپوئل دو بڑی سائز کی پیاس گھر میں پیسا ہوا ادھر کلسن کا پیز ایک بڑی کپسکن یعنی شملا مرچ چیز آپ کی ضرورت کے مطابق ہر دنیا ہری مرچی اور لیمن میں لگی گارنشن کے لیے لیٹس سٹارٹ سب سے پہلے میں اس کے اندر ایٹ کرنے جا رہی ہوں آل آل میں نے ہاف کپ یوز کیا ہے ابھی کیلئے ضرورت پڑی گی تو ہم اور ڈاو دیں گے دو بڑی عدد پیاز میں اس کے اندر فرائی کر رہوں گی پہلے پیاز ہم نے جب تک فرائی کرنے ہیں جب تک ہی اپنی پنک کلر میں نہ آجائیں پنک کلر میں نہ آجائیں موسیقی جنجر گارلک پیسٹ کو فرائی کیجئے موسیقی موسیقی جب آپ کا جنجر گارلک پیسٹ فرائی ہو جائے اس کے بعد آپ اس کے دن آلیں گے بلکل سمال سائز کی چکن جو میں نے لی تھی 1 kg چکن ڈالنے کے بعد آپ نے چکن کو بھی فرائی کرنا ہے آپ نے چکن کو جب تک فرائی کرنا ہے جب تک یہ گلہ جائے موسیقی 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 چکن پانچ منٹ بعد اپنے سکنے اس کو دھک دینا ہے اور اسے پکنے دینا ہے آفٹر سیبن تو سکس منٹ آپ دیکھیں گے کہ چکن بلکل وائٹ ہو چکی ہے یعنی کہ بلکل سیٹ ہو چکی ہے اس کے بعد آپ نے صرف دو سے تین منٹ تک آپ نے چمچ کھمانے اس کے اندر چکن ڈیم کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں چکن ڈیم ہے اب اس کے لئے میں مسائلے ڈالوں گی جس میں ہے ہلدی ایک چھوٹی چمچ لال مرچ ایک چھوٹی چمچ کالی مرچ ایک بڑی چمچ میں نے سمال لی ہے آپ ایک بڑی چمچ لیں گے سکھا دھنیا آپ لیں گے ایک بڑی چمچ بینا کٹا زیرہ بھی آپ ایک بڑی چمچ لیں گے نمک آپ ایک چمچ جالیں گے اس کے اندر اس کے بعد ہم اس کے مسائلہ بھوننے کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے دو بڑی سائز کی ٹیماتر آپ نے ڈالنے کے بعد اس کو پانچ مرچ تک بھوننا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو دھک دینا ہے ٹیماتر پانچ مینٹ بھوننے کے بعد میں نے اس کو دھک دیا ہے آفٹر فائف مینٹس آپ نے اس کو دھک دیا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیماتر نے گریو کی شکل لے لی ہے یعنی کہ ہمارے پوری کڑائی اب گریوی نمہ لگ رہی ہے مزید گریوی بنانے کے لیے میں اس کے اندر ڈال کروں گی دہیں 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 میں نے لیے ایک پیالی سمال سائز کی دہیں آپ اچھے طریقے سے پھٹ لیں دہیں کو مسالے میں اچھے طرح حل کرنے کے بعد بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک اول بلکل ایلگ ہو چکا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اول بلکل ایلگ ہو چکا ہے اپنی ہماری قریبی سے اس کے بعد میں اینڈ میں اس کے در ایڈ کرنے والی ہوں لیمون جوس لیمون جوس میں نے ہاف لیمون جوس لیا ہے ہاف لیمون کو جوس ڈال دیں لیمون جوس ڈالنے کے بعد اس کے بعد آپ نے اس کو اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے جب آپ کا لیمون جوس اچھی طریقے سے مکس ہو جائیں اس کے بعد آپ نے فلیم بلکل لو کرنی ہے اور ہم نے ڈالنا ہے اس کے اندر رفلی چاپ گریم چلیس یعنی کہ ہری مرچ ہری مرچ میں رفلی چاپ ڈال رہی ہوں آپ چاہے تو سلائس کر کے پتلی پتلے وہ بھی ڈال سکتے ہیں یا آپ سٹرائپس میں کٹ کے بھی ڈال سکتے ہیں اس کے بعد میں اس کے اندر اٹ کرنے والی ہوں کیپسکم جو میں نے ایک بڑی سائز کے لیے اور بلکل چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کٹ لیے کیپسکم میں نے بلکل اینڈ میں ڈالی ہے تاکہ مجھے اس کی کرسپی ننس اور اس کا کلر سیم ملے اس کے بعد میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے چیز چیز میں نے موزیلا یوز کی ہے آپ چیڈر بھی کر سکتے ہیں یا آپ دونوں بھی کر سکتے ہیں آفٹر چیز اور کیپسکم میں اپنی کڑھائی کو ڈھک دوں گی فورا 5-7 منٹس تاکہ چیز اچھے طریقے سے ملٹ ہو جائے اور سارا فلیور کڑھائی میں آجائیں now you can see the cheese is melted اس کے بعد ہم اس کو چیز کو ہلکے ہاتھوں سے مکس کریں گے کڑھائی میں اب بڑھتے ہیں دشاؤٹ کی طرف دشاؤٹ کرتے ہوئے آپ نے ایک چیز کا دھیان رکھ رہے ہیں کہ جس چیز میں ہم دشاؤٹ کر رہے ہیں وہ پلین ہو تاکہ ہماری کڑھائی کے جو کلور فل بنی ہے اور ہمیں کڑھائی میں ایک بات یاد رکھی ہے کہ ہم ڈش آؤٹ کریں تو ہمارا جو برطن ہے جو پوٹ ہے وہ بلکل پلین ہو تاکہ ہماری کڑھائی کلور فل جو ہے اتنی ہی کلور فل بھی دکھائی دیں اس کے بعد میں کچلتی ہوں گارنشنگ کی طرف گارنشنگ میں میں نے لئی ہے بڑی سائز کی ہری مرچ موٹی والی لمبی لمبی شرائب میں کٹی ادھرک لیا ہے وہ بھی میں نے شرائب میں کٹا ہے اور دھنیا لیا ہے اور جس گارنشنگ گارنشنگ ختم ہونے کے بعد اب چلتے ہیں اس کے فائنل لک پہ کھانا تیار ہے میں نے اس کڑھائی میں کوکمبر رکھے ہیں ٹیبل پہ رائتہ بنایا تھا میں نے جسٹ کالے مرچ اور نمک مکس کیا ہے دھنیا میں تندور کی روٹی بھی رکھی ہے میں نے سادی روٹی بھی رکھی ہے اس کو میں نے اس کے ساتھ سرف کیا ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری کڑھائی بہت پسند آئی ہوگی چیزی کڑھائی زیادہ سے زیادہ لوگ کے ساتھ شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے اور لائک بھی کیجئے اللہ حافظ